شری کرشن گو دام اور گو کل فارم میں آپ کا فر سے سواگت ہے میں گو رو نگانا ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنے فارم کا ایک جو پینورمک ویو ہے جو اوپر سے آسمان سے ایک ویو ہے وہ آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایک گول باڑا بنایا ہویا تاکہ گائیں اس میں اچھے سے گھوم لیں اور ادھر آپ کے دائیں طرف یہ گائیں کے الگ باڑے ہیں جس میں تین ٹائپ کے سیگریگیشن کر رکھے ہیں جس میں ایک طرف کلاس اے انیمل ہیں دوسری طرف کلاس بی گو اماتا ہے تیسری طرف کلاس سی ہیں کلاس اے میں وہ گو اماتا ہے جس میں جو زیادہ دودھ دیتی ہائی یلڈر ہیں کلاس بی میں ایوریج ہے اور کلاس سی میں جو ڈرائی ہیں یہ آپ سامنے پھر سے ایک جو بھار اوپر سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہدہ طرف یہ کھیتوں میں بنایا ہویا چاہدہ طرف ہریالی ہے اور کھیتوں میں بنانے کا یہ فائدہ کی گو اماتا کو جو نیچرل جو انوائرمنٹ ملتا ہے اس سے ان وے کافی خوش رہتی ہیں سٹریس فری رہتی ہیں اور ہائی یلڈ کی طرف جاتی ہیں گو اماتا ہے کیونکہ جتنی خوش رہیں گے جتنی کھولی رہیں گے اتنا زیادہ گو اماتا ہے دودھ دیتی ہیں اور ابھی آپ یہ دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں اوپر ہے بلکل سلو سلو ہم آپ کو دوبارہ دکھانے کی کوشش کر دیں یہ ہم نے پورا لینٹر کا شیٹ ڈالا ہوا ہے اس کی لمبائی ایک سائیڈ میں ابھی یہ سامنے اور یہ جتنی کھول ماتا ہے اس کی پینالیس کٹ ہے اور دوسری طرف ادھر سامنے اس کی لمبائی پہلا کام کریں ہم بریڈنگ پہ جو بیسیڈ ہوئے ہیں اور چوڑائی چالیس کٹ ہے اور یہ ابھی پھر چپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس دو تین بوڑے بھی ہیں ہم سم مردن کا کام کر رہے ہیں جو اپنے ننمر آتے ہیں دیلی سے اور جو آپ نے پھر چپ دیکھتے ہیں تاکہ انہوں ترکھو سواری ہو جاتی ہے تاکہ جو جانوں لوگ کی پیسٹی لگاؤں اور جانکاریاں ہوتی ہیں وہ ہمیں بھی کرواتے ہیں کہ ہاں یہ گھوڑا ایسا ہوتا ہے ہریانہ ہمارے پاس اچھی لگا رہی ہیں ہمارے پاس دیکھ ساتے ہیں ہمارے پاس دو ماتا ہمارے پاس کتنی حرام سے شانتی سے دوسری طرق سے دیکھ سکتے ہیں پانی کا اور آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے یہاں فارم پہ تاکہ چوبیس گھنٹے پانی ہوا بجلی پنکھے پنکھے گرمیوں میں نے کوئی دیکھ کرنا تو ہم نے دس کلو وات کا سولر پلانٹ لگا رکھا ہے آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو بھی کسی پرکار کی بجلی سے سب مندت کوئی سمسیا نہ ہو اور اس کے ساتھ یہ جو ہمارا دودھ نکلتا ہے تو وہ ہمارا بھی چار سو لیٹر کے آس پاس ہم اپنا یہ دودھ ڈلی NCR میں سپلائی کرتے ہیں جو ہمارا دوارکا عبکاس پوری جنک پوری ملتان نگر پنجابی بھاگ روینی پیرا گڑی ساؤتھ ڈلی کتوب منار انڈیا گیٹ کوارٹ انکلیو دوارکا یہ کافی بڑے کافی موڑل ٹاؤن پرول بھاگ وہاں تک ہمارا دودھ کا نیٹ ورک ہے کوشش کر رہے گی ہم زیادہ سے زیادہ ایریے میں اپنا جو پیور ڈیسی گائیں کا دودھ ہے اس کو سپلائی کریں میں اسے دودھ نہ کہہ کے میں اسے امریت بولتا ہوں اور اوشدی بولتا ہوں امریت اس لیے بولتا ہوں کہ اس کے دودھ میں اتنے نیوٹرینٹ اور اتنے اچھی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کا بیوار ہے نیچر ہے وہ بدل جاتا ہے جیسے کی لوگ بولتے ہیں کاوت ہے کہ جیسا کھاؤ گے ان ویسا رہے گا من اور اوشدی اس لیے جو ابھی آپ کو آگے میں بتاؤں گا دکھاؤں بھی آئیس ویڈیو کے تھو کہ جو ہماری گھوم آتا ہے یہاں پہ نیچرل گریزنگ لینڈ ہے تو وہاں پہ گھومنے پھرنے جاتی ہیں چرکے آتی ہیں جنگل میں جو دیشی جڑی بوٹی ہیں پراکرتک جڑی بوٹی ہیں ان کو کھاتی ہیں ان کو کھانے سے تو ایک تو ان کے دودھ میں وہ نیچرل وہ چیزیں نیوٹرینٹ آ جاتا ہے اب یہ جو جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے فارم کی شعبہ ہے سیم اور شیمپی تو یہ ہمارے فارم کی رکھوالی کرتے ہیں ہم نے مینول گارڈ کی جگہ ان کو اپنا پیریاد دوست بنایا ہوا اور کافی اچھے ڈنگ سے فارم کی رکھوالی کا کام کرتے ہیں اور ادھر دو اور ہیں ہمارے پاس کیونکہ کتو کے ساتھ ہمارا بہت اچھا لگاؤ ہے ایک وہ بلیک کلر کا دیکھ رہے ہیں وہ ہے شیڈو اور یہ ابھی گھوڑے ہیں آپ فیج سے میں نے بتا تھا کہ گھوڑوں کا یہاں پر تھوڑا ہاں ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ گھوڑے بھی آج کل دیکھنا ختم ہو گئے ہیں اور یہ ابھی ہمارا یہ جو نیچرل گریجنگ ہے وہاں پہ یہ گائیں جا رہی ہیں یہ کتنے اچھے طریقے سے بلکل کیوں میں جیسے بچے سکول میں جاتے ہیں کیوں میں بسوں پہ کھڑے ہوتے ہیں بلکل ویسی ایک کیوں میں آ رہی ہیں اور پیچھے ساتھ گھوڑے پہ آتے تاکہ ان کو پروپر ڈنگ سے منیج کر سکیں کہ کوئی گائیں دو در تو نہیں جا رہی ہے تو بلکل ہم جتنا زیادہ زیادہ نیچرل انوارمنٹ دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری گو ماتاو کو کیونکہ تب ہی وہ ہم بریڈنگ پہ کام پر پائیں گے کیونکہ جتنا اچھا گھومیں گی جتنا اچھے سے ہم ان کا پرکرتی کے سمیپ رہ کے دیکھ بال کریں گے اتنا اچھا وہ دودھ دیں گی اتنا اچھا ان کے دودھ میں نیوٹرینٹ ہوں گے اور اتنا ہی جنوانوش کو اس کا لاب ملے گا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے آرام سے آ رہی ہیں کتنے خوش ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نجارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہ گریجنگ لینڈ ہے تھوڑا سا یہاں پہ جمین کا وہ مٹی اٹھائی گئی ہے کہ لوگ اپنی سے کھیتوں گھروں میں یوز کر رہے ہیں اب یہ آپ پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور ہریالی کو دیکھتے گائے ماتا انہیں دیکھیں کتنی ان مکتہ سے اس کی طرف ہریالی طرف بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے انسی آر میں دودھ کے علاوہ ہم اپنا دیشی گائیں کا گھی دیتے ہیں ہم اپنے دیشی گائیں کے دودھ سے بنی برفی دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی چھانچ جسے مٹھا بولتے ہیں وہ بھی ہم اپنے کسٹمروں کو دیتے ہیں ساتھ میں مکھن ہو جاتا ہے اور ہمارا جو گھی ہے وہ ہم ویدک پدتی سے نکالتے ہیں بیلونا ویدی سے جسے بیلونا سے یوز کر کے ہم اس کو تیار کرتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو گھی کے جو نیوٹریئنٹ ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا کیونکہ جو ابھی آج کل الیکٹرک سے چرننگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی روٹیشن اور ہائی ٹیمپریچر سے وہ سارے مائکرو نیوٹریئنٹ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کے مادیم سے گورو جی نے ہمیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس گودن کے بارے میں اس گوکل پھارم کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کس پرکار ایک ساتھ لائننگ میں یہ گائی چلتی ہوئی جو کی گوچر بھومی میں پھارم سے ڈیلی گوچر بھومی میں جاتی ہیں اور پوری لائننگ کے ساتھ یہ گائی آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا شندر نجارہ اس پھارم پہ آج ہمیں دیکھنے کے لئے ملیا ہے جو کی اس کا ایڈرس میں آپ کے لئے کنفرم کروانا چاہوں گاہوں خرمان تیشیل بادورگڑ اور جلہ ججر کے اندر یہ گوکل پھارم آتا ہے کپی اچھے پرکار سے مینٹن کیا جاتا ہے اس کو کپی اچھے پرکار سے اس کو بنایا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل لائننگ میں سبھی اریانہ دیشی تھارپار کر راتھی شائی بال اور گیر نسل پر اس پھارم پہ کام کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی سندر نجارہ اس ویڈیو کے ماد امشیہ میں آج دیکھنے کے لئے ملیا ہے تو دوستو آپ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مامن سنگ ڈیری پھارم یوٹیوب چینل کو سسکرائب ضرور کرے اور شاتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک ضرور پہنچ جائے اور ویڈیو کو شاتھ شیئر بھی ضرور کرے اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا شندر نجارہ آج ہمیں اس ویڈیو کے مد ہم سے دیکھنے کے لئے ملیا ہے شاید میرے حساب سے آپ نے اس پرکار کا پارم کوئی نہیں دیکھ ہوگا جو کی دوڈ کی گن بتا ہوتی ہے وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے جو کی ڈلی ڈیو کے اندر دوڈ کی خود سپلائی ہم ڈیلیوری گورب جی دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا پھارم تیار کیا گیا ہے ہم ڈیلیوری یہ دوڈ کی سپلائی دیتی ہے جو کی گو کل ڈیری ای ٹو ملک کے نام سے پیکنگ آتی ہے جیسا کہ ہم نے بتا کہ ہم سمردن پر کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس اپنا راتھی کا نندی ہے سائی وال کا نندی ہے اور حریانہ نسل کا نندی یہ چاروں نندی ہمارے پاس اچھ کوالٹی یہ نہیں ہے ہم بتا کچھ ہو رہے ہیں اور دکھائیں گے کچھ اور آپ کبھی بھی آکے دیکھیں جو ہمارے پاس نندی ہے وہ بلکل اتما کوالٹی ہے اس سے اوپر آپ کو آس پاس کے 700 کلومیٹر کے ایریا میں نہیں ملے گا اور اس کے ہم ابھی شگری ہم نے اپنے نندی جو تیار کی ہیں سمردن پہ کام کر رہے ہیں وہ ہم اس کے اے آئی کے ہم سیمن تیار کروائیں گے اور وہ سیمن ہم اپنے کسان بھائی ہیں جو ڈوکٹر میتر ہیں ان کو کچھ داموں میں پروائیڈ کروائے تاک کہ آپ کے گھروں تک وہ سیمن زیادہ سے کسان تک پہنچ رہے ہیں تو وہ ایک بار ہی لگواتے اگر ان کی ریپیٹ ہو جاتی تو دوبادہ اس کی طرف مڑ کے بھی دیکھنا چاہتے اس لئے گائیوں میں جو سمردن کا کام ہے وہ رکھ جاتا ہے ہم نے اس چیز کو سمجھا ہے اور اس چیز کے لئے ہم نے کسان پشو پالکو کے لئے دھیان میں رکھتے ہوئے سیمن کاسف سور پہ واجب دام رکھا ہے وہ بھی اس لئے تاکہ ہر گھر میں جہاں پہ بھی اچھے نندی نہیں مل رہے ہیں ہمارے سیمن پہنچے اور ان کو اجید سمیہ پہ اپنے پشو کا گرب دھارن کروائے اور ٹائم پہ ہی ان کے بچوں جو گائے ہیں اچھے بچے دیں اور ان کی جو بڑے ہو کے دودھ کے لئے تیار ہوں گے تو ان کے نیچے اچھا دودھ آئے گا یہ ہماری گارنٹی ہے ہمارے یہاں پہ کھار کی بچیا ہیں جو دودھ دے رہی ہیں وہ کسی بھی نسل یہ تیرہ لیٹر سے ان کی شروعات ہوتی ہے تیرہ لیٹر کھار کی شروعات ہونا کی بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے دیسی گائیوں کے وشہ میں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اگلے سال تک شاید تیرہ سے ساڑھے چودہ پندرہ پہ پہنچ جائیں ہم اس کے لئے چیز ہر جگہ لاغو ہوتی ہے اکیلہ وقت ہی کچھ نہیں کر سکتا اس کے لئے سب لوگ کے سی جرورت ہوتی ہے اور یہ سب جیسے کی میں اور یہ چین کے تھرو ہی possible ہے جیسے ایک چین آپ نے بائک کی سائیکل چین دیکھ ہوگی اس میں کلپ جوئنٹ لگے ہوتے ہیں تو ایسے ہم ایک دوسرے مدد کریں ایک دوسرے کندے پہ کندہ ملائیں ہاتھ آگے بڑھیں تو تب ہی چین بنے گی چین بنے گی گو ماتا کو ہم بچا پائیں گے اور اچھا اس کو پھر سے جو ہمارے پورانے ٹائم میں جو مان سم مان تھا وہ ہم پھر سے اس کو واپس دلا پائیں میری صرف یہ ہی اچھا ہے آشا ہے کہ آپ اس میں ہمارا پورا سی یوگ کریں گے یہ جو اس میں لال رنگ کی گائیں دیکھ رہے ہیں وہ سائیوال نسل کی گائیں ہیں اور سفید رنگ کی جو ہیں وہ ہریانہ نسل کی گائیں اب دیکھیں کتنے آرام سے جنگل میں چل رہی تھی آپ ہریانی دیکھئے ایسا آپ کو ہریانہ میں کام ملے گا کتنے اچھی گوچر بھومی کتنے مجھے سے آرام سے کھا رہی ہیں آپ دیکھئے کتنے شالینتہ سے کتنے اچھا گھاس ہے جڑی بھوٹیاں ہیں کتنے بڑے آریے میں جہا تک کیمرے کی نظر جاری ہے وہاں وہاں تک گوچر بھومی ہے یہ کتنے آرام سے اکٹھا ہو کے کتنے سنے سے آپ گو ماتا وں بند کرنا پڑتا ہے دیکھئے اس کے پیچھے کچھ سادارن سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسان بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اپنے اچھے نسل کے نندی نہیں مل پاتے ہیں سمیہ پر وہ اے آئی نہیں کروا پاتے ہیں کیونکہ اچھے ہیٹ میں آنے کا پشو پالک کو پتہ لگ جاتا ہے دوسرا یہ کہ ان کی جو گائیں ہیں ان کو وہ لیبر کے بھروسے چھوڑ دیتے ہیں کہ کیر لیس ہو جاتے دیشی گائیں ہیں یہ تو ایسی رہتی ہیں ان کو تو ہم بس ان کو اتنا ہی محنت اور پیار سنے کی ضرورت ہوتے جتنی ہے اچھا میٹھا پانی پلانا سمیہ سمیہ پہ ان کے ان کا شریر کو چیک کرنا کہیں پہ کوئی بھاری طور پہ کوئی بیماری تو نہیں دکھ رہی ہے خاص کر تھنیلا جسے میسٹائیٹیس بولتے ہیں اس کی کوئی سمجھ تو نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں کسان بھائی کو دوسرا ریجن کی ڈیری وی افصائے کا فیل ہونے کا دودھ کا اچھت ملے نہیں مل پاتا ہے کیوں کیونکہ ہریانہ میں اتر بھارت ہے اس میں یہ سارا دودھ کا کام ہے فیٹ کے اوپر چلتا ہے اور گائیں گو مات ہوگی جو فیٹ پرتیش بھیس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے مارکٹ میں دودھ کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور اس لئے دوسرے لوگ ہیں وہ ان کا دودھ 30 روپے میں 30 روپے میں خرید ہے ایک فیٹ پہ ہی گائیں کے دودھ کو مل نردار نہیں کر سکتے کیونکہ فیٹ کے علاوہ گائیں کے دودھ میں اتنے مایکرو نیوٹری ہیں تقریبا جو لیب ریپورٹ بولتی ہیں تو 1500 سے پلس میں مایکرو نیوٹری ہیں جو ایک بیش کے دودھ میں مل نہ پوسیبل ہی سوریہ کیتو ناڑی ہوتی ہے جو برمان کی کرنے ہیں ان کو اوشوشت کر کے اس کو گولڈ میں کنوٹ کرتی اور وہ گولڈ اپنا دودھ میں کنوٹ ہوگے گوو ماتا ہمیں پروائیڈ کرتی ہے اس لئے گائیں کا دودھ تھوڑا ییلوش کلر کا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے اور جی کا نیوانس ہے تو ہم گائیں کے گوبر کو بھی اتنا ہی سممان دینا چیز جتنا ہم گائیں کے دودھ کو دیتے ہیں اور جو گائیں کا دودھ ہے وہ امرت ہے اور ایک اوشدی کی طرح ہے تو اس کو آپ پیتے ہیں اگر چھوٹے بچوں کو پلاتے ہیں تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے آپ دیکھ گار کر کے تین چار مہین نے اپنے بچوں کو دیشی گائیں کا دودھ پلائیے اور دیکھ کہ ان میں روک پٹی روڈ شمتہ کتنی ان کی انکریز ہوتی ہے کیونکہ لو فیٹ ہوتی ہے ہوتا ہے کیوں ڈوکٹر بچوں کو بیاس کا دودھ کیوں نہیں بولتے ہیں وہ گائیں کا دودھ کیوں بولتے ہیں آپ اس پہ منتھن کیجئے نا کیوں ہم بچہ ہے پانچ مہین چھ مہین کا ہوا بار سے پوڈر والا جو برانڈی کمپنی ہیں ان کے پروڈکٹ لے آتے ہیں اس میں پروٹین ہے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے آپ کھلاتے ہیں بہت وہ کین پروسس سے کیا 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 کیمیکل کا اس کے اندر یوز ہوتا ہے ہم اس کی تہہ تک ہی نہیں جاتے ہیں کیونکہ ہم پڑے لکھے اتنے ہو گئے ہیں بس وہ ہی سب کچھ ہے بینہ برانڈ کے تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے تو وہ پتہ لگے گائیں کا دودھ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو آپ کے اپنے سواست میں پانچ دن سے ہی آپ کو اپنا اچھا فیل ہونے لگ جائے گا دیکھ دیکھ ایکشن نہیں کرتی اس لئے آپ دیکھو پرانے ٹائم میں بھی جو دوائیاں تھی گلاس کے برتن میں ہی رکھی جاتی تھی آج بھی بہت سارے اچھی جو ہیں گھروں میں بھی رکھتے ہیں تو اسی کاران ہم نے گلاس کو کنسیڈر کیا ہے اور دوسرا کی گلاس کیا کی ری گلاس گوٹل کا یوز کیا ہے اور ہم اپنے کسٹمر کو دود چل کنڈیشن میں پروائیڈ کرواتے ہیں 4 ڈیگری سینٹی گریٹ پہ ہم دود کو چل کرتے ہیں اس کا دو ریجن ہے ایک تو جو ہارم فول بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ مر جاتے نیچول پروسیس سے اور اس ساتھ میں کہ دود کی گنوتہ ہے وہ ویسے بنی رہتی ہے اگر ہم پاسچرائز کرتے ہیں تو سڈن گرم کرنا اور سڈن تھنڈا کرنا سڈن کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہانی کارک ہوتا ہے آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے اس لئے ہم اس چیز کو ہٹ آگے چیل کنڈیشن میں ہی ہم انسولیٹڈ بیگ میں ڈال کے گلاس بوٹل کو پروپر سیل کر کے آپ کے گھروں تک ہم پہنچاتے ہیں ہمارا لکشہ ہے کہ ہر گھر میں ہر بچے کو اچھ کوالٹی کا شد پوسٹک دودھ ملے تاکہ وہ اس کا شاریرک وقاس ہوگا تو دیکھتے ہم ایک چھوٹی کوشش کی ہے ہم اچھا دودھ اچھا گھی اچھی چیزیں ہم آپ کے دروازے تک پہنچائیں اگر کسی بھی ویکتی کو سجن پورش کو کسی کو بھی ہمارے دودھ کی ضرورت ہے ہم آپ کے دروازے تک جس میں آپ بولیں گے صبح میں ہم آپ کو دودھ پہنچا دیں گے ہم ارا جو contact number ہے آپ ایک باری لکھ لیجئے 830 710 1663 میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں 830 710 1663 ہندی میں میں دوبارہ بول رہا ہوں 830 710 1663 اس پہ آپ اپنا اوڈر کر سکتے اور ہم یہ ہے کہ ہم ایک مہینے بعد دودھ کے بل لیتے کیونکہ جیسا آپ پہ بروسہ کرتے ہیں ویسا ہی ہم آپ پہ بروسہ کرتے ہیں کہ ایک مہینے جیسے آپ نے اپنا پورا دودھ لے لیا اس کے بعد ہم اپنے دودھ کا اچھ کوالٹی کا دودھ دیں تاکی ہم جو اتنا جو آپ چارج دے رہے ہیں اس دودھ کا اس چارج کا اس کوالٹی کا روپے آپ کو ملے میں یہ نہیں کہ دوسروں کا دودھ ٹھیک ہے ایسا خراب ہے ایسا ہے ویسا ہے میں تو اتنا کہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے فارم پہ آئی یا ویجٹ کیجئے یا آپ کو ریالٹی میں ہوتا ہوا دکھائی دے گا تب آپ کو جمین اور آسمان میں جو فرق ہے وہ آپ کو ہمارے دودھ میں اور انہ دودھوں میں ملے گا کیوں ملے گا کیونکہ ہم جتنی جڑی بھوٹیاں گائیں کھاتی ہیں ہم کھلاتے ہیں جتنا نیچرل اورگینک اورگینک میں نے یوز کیا ہے اورگینک پوشٹک چارہ ہم کھلاتے ہیں وہ آس پاس کا مجھے نہیں پتا کہ کوئی اتنی محنت کر رہا ہوگا کوئی کھلا رہا ہوگا بہت ہی کم لوگ ہیں جو اورگینک کھلاتے ہیں ایکچول میں کھلانے مالے بہت کم آپ آئیے آپ دیکھئے آپ سمجھئے آپ دودھ کا ٹیسٹ کیجئے اس کے بعد ہی آپ ہمارا دودھ کو لیجئے میں تو یہ ہی کہوں گا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے فارم پہ آئیے آپ وزیٹ کیجئے ہم آپ دل سے سواگت کریں اور ابھی بھی کر رہے ہیں آپ آکے دیکھئے سمجھئے پھر آپ اور اس کے ساتھ میں ایک آپ سے ونٹی جرور کروں گا کہ آپ یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں جو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ آپ ہی وہ چین ہے آپ کے مادیم سے ہی ہم ہزار لاکھوں لوگوں تک پہنچیں گے اور لاکھوں سے کروڑوں میں یہ میسج جائے گا تب ہی کچھ ہو پائے گا اور آپ اس چینل پر ایسے ہی ات ویڈیو کو دیکھئے گیا گیا گیا